تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے وائر کہاں سے خریدہ ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو کہاں سے خرید سکتے ہیں دوستو میں نے یہ وائر خریدہ ہے جو موٹر وغیرہ کا اپنے نارمل مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان کے یہاں سے میں نے وائر خریدہ ہے ان کو آپ کو بولنا ہے کہ ہم کو وائر چاہیے موٹر وائنڈنگ کے لیے تو سب سے پتلا وائر مجھے میری ایریا میں 37 گیج کا وائر ہی ملا اس سے موٹر وہ بولتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے اور ہم لاتے بھی نہیں ہیں تو اس سے پتلا وائر آپ کہاں سے لائیں گے تو اس سے پتلا وائر امیجون پر آویلیبل ہے لیکن وہاں آپ کو سیدھا ایک کلو کا بندل ہی ملے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں میں آپ کو لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور اگر آپ کوئی سٹوڈنٹ ہیں یا پھر چھوٹا موٹر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو آپ وائر یہ ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں ان سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کافی فتلہ تار ہے یہ اس پرکار جو ٹرانسفارمر اس سے میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کے ٹرانسفارمر یہ دیکھئے یہ تو ابھی چالو ہے اس ٹائپ کے خراب ٹرانسفارمر بھی ہوتے ہیں جن سے آپ وائر آسان اس نکال سکتے ہیں اور اپنے موٹر کو وائنڈنگ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں انڈکشن کوکر جو ہوتا ہے وہ انڈکشن کوکر میں ایک بیئر ڈی سی موٹر ہوتا ہے اسی کے وائر کو میں نے نکال کر اپنے موٹر کو وائنڈ کیا ہے جس میں بہت ہی پتلا تار ہوتا ہے ساید 38 یا 49 گیج 49 یا پھر 40 بھی ہو سکتا ہے اتنے گیج کا وائر ہے یہ تو آپ چاہے تو جگار کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر خریدنا ہے تو لنک دسکرپسن میں آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو چلیے پہلے میں اس موٹر کو وائنڈ کر لیتا ہوں اوکے دوستو تو اس ویڈیو میں آپ کو اس موٹر کو وائنڈ کرنا سکھا ہوں گا یہ ٹھیک ہے اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو کافی سارے ڈاؤٹ تھے کہ یہ جو اس کا آر میچر ہے یہ جو کور لگا ہوا ہے اس میں مطلب اور کور کیسے لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں دور کرتا ہوں یہ وہ موٹر یہ والا تھا جو کیس سے تھوڑا بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی موٹر تھا وہ اور یہ دیکھیں اس کا آر میچر یا روٹر جو کہہ لیجئے یہ اس سے کافی بڑا ہے اور یہ اس کا جو اپگریٹ نہیں کیا ہوا ہے یہ اور یہ اپگریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کافی سارے لوگوں نے اس کو فیک بھی بول دیا تھا تو چلی میں اس سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اوکے دوستو تو سب سے پہلے آپ کمیوٹیٹر کو موٹر میں اس پرکار سے لگا لیجئے یہ دیکھئے یہ جو کمیوٹیٹر کا وائر جوائنٹ کرنے والا جو سیکشن ہے وہ یہاں کھالی جگہ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ جو وائر ہے اس کو آپ یہاں سولڈرنگ کرنے سے پہلے اس کو سکریچ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر پالش ہوتی ہے انسولیشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے پالش کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو سولڈرنگ کرتے ہیں اور دوستو سولڈرنگ کرنے سے پہلے جہاں پر آپ سولڈرنگ کر رہے ہیں وہاں اس فلکس پیسٹ کو جرور لگا لیں کیونکہ یہ وائر کو چپکانے میں بہت ہی مدد کرتا ہے موسیقی 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 سوڈرنگ کے بعد ہمیں اس کی وائنڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ایک ایسے وائنڈنگ کرنا ہے اس پرکار سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس پول کی آپ کی وائنڈنگ ختم ہو جائے اس کو آپ کو اس طرح سے اس پر ایسے لے جانا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس پر ایسے لے جا کر کے آپ کو اس کو دو راؤنڈش میں فس آنا ہے ہاں اس کو اس کمیوٹیٹر میں اس پرکار سے آپ کو دو بارس میں فس آنا ہے ایسے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اس پول کی وائنڈنگ شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے یہ دیکھئے یہ ٹھیک ہے تو چلیے پہلے ہم پہلے بول کی وائنڈنگ کر لیتے ہیں دوستو یہاں میں نے پہلے پول کی وائنڈنگ کر لی ہے جو وائر کا ٹرن ہے وہ 130 یعنی 130 بار میں نے وائر کو اس میں لپیٹا ہے اور آپ جتنے بار لپیٹیں وہ آپ یاد کر کے رکھ لیجئے اور آپ کو سب ہی پول میں 130 بار ہی وائر کو لپیٹنا ہے اور اب میں اس وائر کو کمیوٹیٹر پر کچھ اس طرح سے فس آ دوں گا کمیوٹیٹر پر آپ کو دو سے تین بار اس کو فس آ دینا ہے اس طرح سے اور نیکسٹ پول کی وائنڈنگ شروع کر دینی ہے آپ کو یہاں ایک بات دیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس وائر کو کہیں بھی کاٹنا نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی ان کو نہیں کاٹنا ہے اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو نہیں کاٹنا چاہیے اور دوستو آپ کو پول میں اتنی ہی تار کی وائنڈنگ کرنی ہے جتنا کی پول میں آرام سے وہ وائر سما سکے تو چلیے میں اس پول کی جلدی سے وائنڈنگ کر لیتا ہوں دوستو میں نے دوسرے پول کی وائنڈنگ بھی کر لی ہے اور اس میں بھی 130 بار میں نے وائر کو لپیٹا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر وہی پروسس کرنا ہے وائر کو کمیوڈیٹر میں دو تین بار فسا کر اگلے پول کی وائنڈنگ شروع کر دیجئے چلیے میں اسے جلدی سے پھر سے آپ کو وائنڈنگ کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو فائنلی میں نے تیسرے پول کے وائنڈنگ بھی کر لی ہے اور ہم کمیوڈیٹر کے کسی پوائنڈ پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو اس پوائنڈ پر بھی وائر کو اب دو سے تین بار فسا کر اور اس کو اچھے سے سکریچ کر کے اس کو سولڈرنگ کر دیں گے چلیے میں اسے سکریچ کر کے سولڈرنگ کر دیتا ہوں موسیقی دوستو اسے سولڈر کر لینے کے بعد کمیوٹیٹر پر ہم نے جہاں جہاں بھی وائر پسا رکھے تھے اسے اچھے سے سکریچ کر کے سولڈر کر لیں گے چڑھئے میں اسے جلدی سولڈر کر کے موٹر کو فلی اسیمبل کر دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی